بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس حبیب کبوتربازی چینل میں آپ لوگوں کا خوش شام دید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحت تندستی دے اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنے گھر کے کچھ بیبی بچوں کا شوق کراؤں گا جو یعنی کہ ہم نے ابھی کرنٹ لی یعنی ابھی نئے بچے چھوڑے ہیں جو آگے یعنی گرمیوں کے لیے سیزن میں اڑیں گے تو انشاءاللہ ان کا آپ کو شوق کراتا ہوں اس ویڈیو میں تو کچھ مطلب پچاس ایک بچے چھوڑیں تو آپ شوق کرو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بھی پسند آئے گی اور ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا تو انشاءاللہ میرے چینل پر آپ سے سارا کچھ شیئر کیا جائے گا ان کی پرواز کس طرح مطلب ان کو کس طرح ٹرینڈ کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کو اڑایا جائے گا ان میں کس چیز کا استعمال کیا جائے گا تو جو طریقے کار میرا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو پہلے میں پاکستان میں تھا تو وہاں کچھ کبوتر تھے میرے پاس تو اب ماشاءاللہ میں امارات میں آ چکا ہوں تو یہاں میں نے سیٹنگ بنائی ہے اور میرے الحمدللہ یہاں پہلے بھی بہت سے کبوتر دے اور اب ماشاءاللہ بہت سے ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ان کا شوق کراتے ہیں تو ساتھ بننے رہے ہیں کچھ بچے ہم نے ٹرین کر لی ہیں کچھ بیس ایک بچے ہیں جو اڑ رہے ہیں ابھی سٹارٹ کیا وہ ان کو اڑانا تو ہمارے پاس بڑا کبوتر کوئی نہیں ہے جو بڑے کبوتر تھے وہ سارے مطلب روک دیئے تھے کیونکہ میرا بھائی ذرا مصروف رہتا تھا تو انہوں نے مطلب کبوتروں کو اڑایا نہیں تھا ٹھیک ہے تو وہ بھی بیٹھے ہیں میں ان کا بھی شوق کراتا ہوں آپ کو اور فیلحال اب میں یہاں آ چکا ہوں تو اب یہ کبوتر بازی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو اب ان کو یعنی شروع سے دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے سب کو یعنی کہ آپ سمجھ لو کہ پہلے اڑائے نہیں جا رہے تھے کبوتر اب یعنی مکمل ہمارے پاس دوبارہ جو بچے نکلے ہوئیں ان کو اڑانا ہے اور کس طرح اڑانا ہے کس طرح ٹریننگ دینی ہے وہ اس سارے کچھ آپ سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو ساتھ بنے رہو میں آپ کو شوق کراتا ہوں جو کبوتر ہم نے نہیں اڑائے اور اب بیٹھے بیٹھے جوان ہو چکے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور اب جو نیا کلچ بچوں کا آ رہا ہے وہ سارا یعنی کہ پرواز پر شفٹ کر رہے ہیں اب ان کو دوبارہ ٹریننگ دیں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہو تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سارے جو بیوی بچے ہیں بلکل ابھی کہ یہ مطلب نئے بچے ہیں جو ابھی ہم اڑائیں گے یہ سارے دیکھ سکتے ہو کہ ان کو ابھی پنے لگی ہوئی ہیں یہ ان کے پر بندے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے سارے بیوی بچے ہیں آپ دیکھو شوق کرو ان کا ٹھیک ہے تو یہ سارے ٹیڈی بچے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہاں امارات میں جو شوق کبوتر بازی کری ہوئے ہیں یہاں موسم ذرا آپ کو پتہ سخت رہتا ہے تو یہاں ٹیڈی کبوتر ہی بہت اچھی پرفارم کرتا ہے اور کچھ کبوتر ہم نے یعنی گولڈن اور کسوری کبوتروں میں کروس کرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہیں سارے بچے تو اب یعنی کہ پھرتے ہیں شروع کی ہوئی ہیں بچوں کی بچے اڑائے جا رہے ہیں تو ابھی یعنی کہ کچھ بچے اوپر ہیں اڑ رہے ہیں اور کچھ اتر چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ میرے بڑے بھائی قربان انہوں نے شوق کیا ہوا تھا انہوں نے سنبھالے یہ کبوتر ٹھیک ہے اب یعنی میں آ چکا ہوں تو آپ دونوں مل کے شوق کریں گے یہاں انشاءاللہ آپ کو شوق کریں گے یہ دیکھو سارے ہی مطلب ایک ہی نسل ہے ٹیڈی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے بچے مطلب ابھی یعنی ہم عمر ہیں ایک سائز کے بچے ہیں سارے یعنی کہ دوسری تیسری کلی تو یہ آپ دیکھو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھو تو یہ سارے مطلب ابھی چھوٹے بچے ہیں کچھ بچے چار کلی پر ہیں کوئی پانچ کلی پر ہیں کوئی دو کلی پر ہیں کوئی تازے بچے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں تو یہ سب کے ابھی فیلحال پروں میں یعنی پننے لگی ہوئی ہیں اور یہ سارے ٹریننگ پر ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اب یعنی کہ جو بچے ہمارے ٹرین ہو چکے ہیں وہ اس طرف ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جال میں بیٹھیں کچھ یہ باہر یعنی یہ کھل چکے ہیں اور یہ مطلب ٹرین ہو چکے ہیں ان کو اڑایا جا رہا ہے تو ماشاءاللہ ریزلٹ ان کا اچھا ہے اچھا ٹائمنگ کر رہے ہیں بچے تو اب میں آپ کو وہ کبوتر دکھاتا ہوں جو یعنی ہم نے نہیں اڑایا تھے یعنی میرے بھائی کو ٹائم نہیں تھا تو وہ بیٹھے بیٹھے کبوتر ہمارے تیار ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے کبوتر نہیں اڑانے کی وجہ سے یہ سارے تیار ہو گئے ہیں اب آپ یہ دیکھو یہ ٹوٹل ٹیڈی کبوتر ہیں ہمارے ٹھیک ہے تو انہی کا ہم نے شوق کرا ہوئے امارات میں یہی کبوتر ایک اچھی پر فارم کرتے ہیں یہ آپ دیکھو کہ یہ سارے کبوتر یعنی کہ ہمارے جوڑوں سے نکلے ہوئے یہ ہمارے پر گولڈن کچھ کبوتر ہیں یہ آپ دیکھو کہ بیچ میں ایک گولڈن یہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی تقریباً یہ ٹیڈی کبوتر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ میرے خیال سے کچھ ستر اسی کبوتر ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک بیبی بچہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے آکے ابھی روکا ہے اسے تو یہ ما شاء اللہ تو اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہی کبوتر ہمارے پاس یعنی سارے کبوتر ہیں اور یہاں امارات میں ان کی پرفارم بہت اچھی رہتی ہے بہت اچھی ٹائمنگ دیتے ہیں بہت اچھی پرواز دکھاتے ہیں یہ کبوتر تو یہ یعنی کچھ کبوتر جو یعنی میں نے دو سال جو کراچی میں گزارے تو بھائی نے نہیں اڑائے تو یہ بڑے کبوتر ہیں ہمارے جو بچے تھے مدد تیار ہو گئے ان کو نہیں اڑایا تو اب یہ بیٹھے ہوئے سارے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس طرح یہ ابھی سارے میل ہیں ٹھیک ہے جو فی میل کا سیکشن ہے وہ الگ ہے فی میل الگ بیٹھی ہوئی ہیں یہ میل بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح ہمارے جو فی میل کبوتریاں ہیں وہ یہی پر ہیں ٹھیک ہے تو جوڑوں والے پورشن میں چھوڑ دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ساری فی میل ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھو یہ ساری فی میل جو نہیں اڑائے گئی یعنی کہ ان جوڑوں کے جو بچے وغیرہ ہیں ٹھیک ہے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہو کہ پیر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے یہ سارے پیر ہیں تقریباً چالیس ایک پیر بیٹھے ہوئے اور یہ ساری یعنی کہ کبوتری ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ جو مادیاں نہیں اڑائی گئی تو یہ اب جوان ہو گئی تو ان کو یعنی مادیوں کو الگ رکھا ہوا ہے نروں کو الگ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو تو اسی طرح یہاں نیچے بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہی چیز ہے تو یہ ساری کبوتری ہیں جو نیچے بیٹھی ہوئی ہیں تو یہاں بھی جوڑے ہیں تو جوڑے بھی ہمارے پاس یہی ہیں ٹیڈی کبوتر ہیں سارے یہ دیکھ سکتے ہو تو اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھی ٹیڈی کبوتر اور سارے ہی ٹیڈی کبوتر ہیں کیونکہ یہاں امارات میں یہی کبوتر ایک اچھی پرفارم کرتا ہے اور کچھ کبوتر یعنی کہ ہم نے کروس میں ڈالے ہوئے جوڑے جس طرح میں نے یہ جوڑے کا آپ کو شوق کر رہا ہے تو دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارا کسوری کبوتر ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ٹیڑی کروس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہمارے پاس یعنی کہ اس طرح یہ گولڈن ہمارا جوڑا ہے ٹھیک ہے یہ دو ہی جوڑے ہیں جو یعنی ایک گولڈن کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ایک کسوری کے ساتھ لگا ہوا تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے ان کی اڑان بھی دکھائی جائے گی سارا کچھ شیئر کیا جائے گا تو یہی کچھ تھا تو ماشاءاللہ دوستوں جس طرح میں نے ابھی آپ کو کبوتروں شوق کر آیا تو یہ ہمارے کبوتر ہیں یعنی کہ اب ان کو انشاءاللہ دوبارہ اب جو بچے نئے نکل رہے ہیں جتنے بچے آ رہے ہیں یہ سارے اب ہمارے جال میں جائیں گے وہاں سے یہ اڑنا سٹارٹ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ یعنی کہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ یعنی پروازے بھی ان کی شیئر کی جائے اور جو نفسقہ بازی ہم کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے سارا کچھ شیئر ہوگا میرے سی چینل پر تو یہی کچھ تھا ویڈیو میں تو امید کرتا ہوں کہ پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں کسی اوٹوپک کے ساتھ اپنے بھائی بھی کوئی اجازت دو اللہ حافظ